السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس متعلق میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا بہتر سے پہلے اس میں ایک سوال آیا کہ مختصرا مجھے بتا دیں کہ نفس ملہمہ کیا ہے پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز بتا دو مختصرا بتا رہا ہوں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر اس کے اوپر کئی گھنٹے نکل جائیں گے اور یہ ایک بازابتہ الگ سبجیکٹ ہے تو مختصرا بتا دیتا ہوں دیکھیں جی نفس کے ساتھ اقسام ہوتی ہیں جنہیں آپ نفس امارہ نفس لوامہ نفس ملہمہ نفس مطمئنہ نفس رادیہ نفس مرضیہ اور نفس کاملہ ان ناموں سے آپ جانتے ہیں زیادہ تر آپ نے نفس امارہ کا نام سنا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے نفس لوامہ کا نام بھی سنا ہوگا کچھ نے نفس مطمئنہ کا نام سنا ہوگا کسی نے نفس ملہمہ کا نام بھی سنا ہوگا تو دیکھیں جی نفس امارہ جو ہے یہ پہلا نفس ہے یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے اور دنیاوی رغبتوں کی طرف کھینچ کر لے کے جانے والا نفس ہوتا ہے ریاضتوں سے اور مجاہدوں سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کیا جا سکتا ہے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہیہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَلَا اُقْسِمُ مِن نَفْسِ اللَّوَامَ اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں سورة القیامہ کی آیاء مبارکہ ہے اچھا اسی طرح ایک نفس ہوتا ہے نفس ملہمہ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد جو نفس آتا ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے جو بری خصلتوں سے بلکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون میں آ جاتا ہے حالت اتمنان میں آ جاتا ہے تو اس سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے نا ملہمہ اس کے مقام پر فائز ہوتا ہے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو یہ اندر ملامت سے آگے نکل کے رغبت کی طرف آ جاتا ہے گناہوں پر ملامت کے بجائے یہ نور اسے نیکیوں اور تقوی کی رغبت پر لے جاتا ہے اور نفس مطمئنہ اسے وہاں سے اٹھا کر پاک صاف کر کے حالت سکون اتمنان میں لے آتا ہے اس لئے قرآن کریم میں آیا ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الى رب کے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا صورت الفجر کی آئیہ مبارکہ ہے اچھا یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے یہی ولایت سغرہ کا مقام ہے چھوٹی ولایت کا اس کے بعد نفس راضیہ آتا ہے پھر نفس مرضیہ آتا ہے یا اس کو آپ عربی میں نفس راضیہ نفس مرضیہ کہتے ہیں اردو میں چونکہ ہم بات کو زاد پرونانس کرتے ہیں اس لئے نفس راضیہ نفس مرضیہ کہا جاتا ہے اور پھر کاملہ آخری درجہ میں آتا ہے یہ سب ہی نفس جو ہے یہ مطمئنہ ہی کی عالی حالتیں ہیں عالی صفتیں ہیں کونسی؟ راضیہ پھر مرضیہ پھر کاملہ یہ سب مطمئنہ ہی کی عالی حالتیں اور صفتیں ہیں اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ ارجعی الہ ربی کی راضیہ مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہو پھر اس کی الگ تفسیر ہے وہ میں اس میں نہیں جاتا تو جب یہ تمام چیزیں اپنے درجہ کمال کو پہنچتی ہیں تو وہ اس حال میں پہنچتا ہے اپنے نفس سے کاملہ ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر تعریف سے آپ کے ذہن میں ان کی سٹیجز تو آگئے ہوں گی اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو الفاظ کے اندر پیرو کر اگر بتا بھی دیا جائے تو بتانے میں بھی کئی مہمتیں درکار ہوتے ہیں پھر اس پر عمل کرنا وہ الگ مہمتیں درکار ہوتے ہیں اور پھر ان کو پانے کے لئے پھر مہمتیں جو کی جاتی ہیں تو پھر اس میں صحبتوں اور سنگتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے تو یہ یوٹیوب پر بیٹھ کر یوٹیوب کی ویڈیو سے نہیں پیدا کی جا سکتی ہے آپ کو انفوریشن تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کو پھر ادلے مرہنوں میں آپ کو سمجھنے کہ عملی طور پر لے کے جانے کے لئے کسی شیخ کامل کی صحبت چاہیے کسی پیر کامل کی صحبت چاہیے کسی اللہ کے ولی کا ساتھ چاہیے جو اس سے نفس کی تربیت کر سکے جیسا کی اس کی تربیت کا حق ہے کیونکہ دیکھیں نا ہر نفس الگ الگ بیماری کا شکار ہوتا ہے تو جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ ہر بیماری کے لئے ایک ہی دوائیں نہیں دیتا مختلط دوائیں دیتا ہے تو ہر نفس کی بیماری کا علاج اس کی بیماری کے مطابق ہوتا ہے تو منزل تو سب کی رضا الہی ہے لیکن اس رضا الہی والی منزل پر گامزن کرنے کے لئے ہر ایک کو الگ قسم کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں الگ قسم کے مجاہدے الگ قسم کی ریاضت کرنی پڑتی ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو بات باقی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کوئی صاحب علم بات کرے تو بات بنتی ہے میں جیسا ایک طائب علم آدمی ہوں آپ کے سامنے چھوٹی موٹی باتیں رکھ دیتا ہوں بس گناہگار آدمی ہوں سیحہگار آدمی ہوں میں کیا ان چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں